بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزوان ساجد گندل آئی سترہ مارچ سال دو ہزار اکیز آصف زرداری کے بڑے توتے کی گردن دموچ لی گئی ہے سپریم کورٹا پاکستان نے آج ایک بڑا سرپرائز لیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سندھ میں ارمو روپے کا جالی پینشن سکینڈل مندریام پر آیا ہے اس کے اندر ایک نئی پیشرف سامنے آئی ہے اس پر بھی آج ویڈیو میں ہم بات کریں آصفلی زرداری کی سندھ میں حکومت ہے ایک زرداری سب پر بھاری جمہوریت بہترین انتقام ہے اٹھارویں ترمیم ان کی بڑی اچھی کامش ہے انہی سو تہتر قائن انہوں نے اصل حالت کے اندر بہال رکھنا ہے اور ازادی ادارے رائے کی وجہ سے تمام وظیفہ اور طبقہ ملامتیا کے لوگ ان کی جیب کے اندر ہیں جن کو پنجاب کے پی کے وفاقی حکومت کی خامیہ نظر آتی ہیں لیکن سندھ کے اندر دودھ اور شہد کی نیریں بے رہی ہیں سندھ کے اندر میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بھی میگا کرپشن کا سکینڈل ہوتا ہے بلاخر وہ جالی بینک اکاؤنٹس تک پہنچتے اور آگے اس کا بینیفیچری آصف زرداری ہے اب اتنی بڑی اندھیر نگری عجب کرپشن کی غضب کہانی جو آج ایک مہینہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھی اور وہ جالی بینک اکاؤنٹس کے بعد ایک جالی پینچن کا سکینڈل ہے جس کے اندر اربو روپے کا قومی خزانے کو چونہ لگایا ہے اور یہ عجیب قسم کی کرپشن ہے کئی دفعہ بندہ دیکھتا ہے شریف اور زرداری مافیا کی کرپشن کے ایسے ایسے گر ایسے ایسے طریقے کہ بڑے بڑے جو کریمینال لوگ اور خاص طور پر جو سٹوڈنٹس ہوں گے وہ کریمینالو جی کے اندر جب ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھیں گے تو ان کو بہت بڑے لیول پر اس حوالے سے رہنمائی ملے گی اور وہ ہے یہ شریف اور زرداری مافیا کے جو سکینڈل ہے طریقہ واردات ملک کو لوٹ کر دولت کو منتقل کرنا کہاں سے کہاں یہ بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں یہ بڑے عجیب قسم کے دھندے اور میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں یقین مانیے کہ یہ کوئی زیادہ پڑے لکھے لوگ بھی نہیں ہے لیکن زہر ہے انہوں نے آگے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگوں کو رکھا ہے جنہوں نے ان طرح کے طریقے ان کو دی ہیں اب جالی پینشن سکینڈل بڑا عجیب ہے سندھ کا جس کے اندر نیب نے جب تفتیش کی تو ان کے سامنے یہ معاملات آئے ہیں کہ اربو روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے جالی پینشن کے ذریعے قومی خزانے کو اور سندھ اربو روپے وصول کرنے والے اکاؤنٹ ہولڈرز کا سراغ بھی لکھا لیا گیا ہے اور تفصیلات کے مطابق دو ماہ کے دوران اب کاربائی کی گئی ہے کہ نوے اکاؤنٹ ہولڈرز افسران کو نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیس ہیدر آباد سے جالی پینشن کے مد میں اربو منتقلی کا انکشاف ہوا دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ کے درمیان تقریباً آٹھ ارب روپے جالی پینشن جو ہے وہ منتقل ہوئی اور آگے سے جالی بینک اکاؤنٹس یعنی منتقل کی جالی بینک اکاؤنٹس کھلوائے گئے مختلف لوگوں کے ذریعے اور زیادہ لوگوں کا تعلق دادو سے ہے تو یہ پورا جو عملہ ہے اس کی ملی بغت اور سندھ حکومت کی بڑی شخصیات کی اچھر بات کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا ہے اس طرح ہوایاں نہیں مل رہی تھار کے بچے وہاں جو ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں لیکن طبقہ ملامتیہ کے لوگ میں صرف آپ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ان خیانت لوگوں یو خیانت خائن لوگ ہیں صحافت کے اندر لیکن میں مجبور ہوتا ہوں بعض اوقات آپ دیکھئے یہ ٹیلی وین سکرینوں پر بیٹھے ہوئے جو صحافت کے چغادری ہیں انہوں نے یہ جالی پینشن اکاؤنٹ پر بات کی ہے سلیم صافی حامد میر غریدہ فاروقی صلاب اچھا کسی ایک نے بھی کی ہے تو مجھے آپ بات بتائیے یہ لوگ انکرپشن ان کا موضوع ہی نہیں ہے اور یہ اب یہاں پر جو اکاؤنٹ آفیس اور فنانس ریپارٹمنٹ کے افسران ہیں وہ زیرہ اس میں شامل ہیں اگری کلچرل انجینڈرنگ ڈپارٹمنٹ اسسٹنٹ کمیشنر آفیس سندھ کے افسران کو بھی شامل تفصیش کر لیا گیا ہے دس عرب روپے سے زائد کا اب یہ سکینڈل بن چکا ہے اور اس کے اندر باقیدہ نوے جو لوگ ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے ان سے تفصیلات لی جائیں گی اور آگے اس کا دائرہ کار وسیع کر کے جو جالی چونہ لگایا ہے اس قومی خدانے کو اور سندھ حکومت اور آصف زرداری کی اشیر بات کے بغیر اس طرح کے بڑے کرپشن جو ہے وہ صوبے کے اندر نہیں ہو سکتی تو یہ معاملہ بلاخر جالی اکاؤنٹس بھی کھولے گئے اس کے اندر فرضی ناموں پر سارا کچھ منتقل ہوتا رہا اور یہ اندھیر نگری ہے سندھ کے اندر اور پھر جمہوریت بہترین انتقام ہے اور ٹین پرسنٹ سے یہ معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں اب ہم آتے ہیں اگلی عام معاملے کی طرف اور وہ آصف زرداری کی میں نے کہا کہ وہ توتہ جس میں جان ہے اگرچہ یہ آصف زرداری کا یعنی پہلا توتہ نہیں ہے ایک تو اومنی گروپ ہے اس طرح کے آصف زرداری نے تقریبا ہر زلے میں توتے رکھے ہوئے ہیں اور بہت توتے ایسے ہیں قریبی جن کے اندر ان کی جان ہے چونکہ وہ بڑے بڑے سیاسی اودوں پر براجمان ہوتے ہیں یہ آغا سراج دورانی آغا سراج دورانی ایک بڑا عجیب پیپلز پارٹی میں کریکٹر ہے اور اس کا جو کریکٹر پر تو سارے لوگ اس بہن کے جانتے ہیں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آغا سراج دورانی ان کی اہلیہ بچوں بھائی اور دگر پار مبجنہ طور پر غیر قانونی طریقوں سے بنائے گے ایک عرب ایک ست کروڑ کے غیر قانونی احساسوں کا ان پر الزام تھا اور اس الزام کے ساتھ یہ سپیکر سے سندھ اسمبلی کے اسلام آباد سے ان کو ایک ہوتل سے فروری دو ازار انیس میں گرفتار کیا گیا اکیس فروری کو انہیں کراچی کی اعتصاب عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر تیرہ دسمبر کو تیرہ دسمبر ہو ہماری معزز عدلیہ یعنی سندھ ہائی کوڈ نے ان کو زمانت پر رہا کیا اور الٹا نیب کو جاڑا کے آپ نے اتنے معزز آدمی کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتاری پر نیب کے اقدامات پر سوالات اٹھائے اور گار کی تلاشی کو بلا جواز قرار دے دیا اب یہ معاملہ جو ہے وہ آیا اور اس کے اندر اٹھارہ افراد مزید نمزد کیے گئے اور تیس منوبر کو ملزمان پر فرد جرم آئد ہوئی ہے اب یہ معاملہ تو ہے یہاں پر لیکن میں جو آپ کے سامنے اس کا معاملہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب یہ جو سندھ ہائی کوٹ کا فیصلہ تھا آغاز راج دورانی کو زمانت دینے کا اس کو نیب نے چیلنج کیا سپریم کوٹہ پاکستان میں اور سپریم کوٹہ پاکستان نے آج ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح حمزہ شہباز کا معاملہ گیا تھا اب وہ ہائی کوٹ سے زمانت پر رہا ہوئے ہیں اسی طرح نیب کے جو قصد بھی سپریم کوٹہ پاکستان کے اندر جا رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے اگر تیاری کے ساتھ وہ پیش ہوں تو ان کی زمانتیں منسوخ ہو سکتی ہیں اب یہ کیس جو ہے جسٹس عمر عطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آج اس کی سماعت کی ہے آغاز راج دورانی کی زمانت منسوخی کے لیے جو نیب کی درخواست تھی اس پر یہ سماعت ہوئی ہے اور اس دوران پرسیکیوٹر جنرل نیب نے جو دلیل دیئے ہیں اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ سندھ ہائی کوٹ نے حقائق کا جاہدہ نہیں لیا جبکہ نیب نے آغاز راج دورانی کی آمدن سے زائد اساس آجات کے تمام ثبوت پیش کیے لیکن عدالت نے وہ دیکھنے بھی گوارہ نہیں کیے آغاز راج دورانی کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ نیب نے موقع پر جا کر وہ جاہدہ دے دیکھی نہیں ہے تو خام خام ہمیں انوال کیا جا رہا ہے جسٹ عمر عطاب اندیال نے ریمارس دیئے اور انہوں نے سندھ ہائی کوٹ پر سوال اٹھا دیا اور انہوں نے کہا کہ موزد جو سندھ ہائی کوٹ ہے انہوں نے زمانت کے فیصلے میں کوئی وجہ ہی نہیں بیان کی کہ یہ بندہ بے گناہ ہے یہ ہمیں کوئی ثبوت نظر نہیں آتا بات دی ان نظر کے اندر اس پر الزام جھوٹا ہے بغیر کسی وجہ کے آغاز راج دورانی کو سندھ ہائی کوٹ زمانت پر رہا کر رہی ہے اور جب کوئی بغیر وجہ کے ایسا کر رہا ہے تو یہ بہت مضبوط بنیاد ہے کہ اس کی زمانت کو قلعدم قرار دیا جائے اور سندھ ہائی کوٹ نے فیصلے میں صرف کتابی گفتگو کی گئی ہے اور کتابی گفتگو یہ بہت بڑا الزام ہے کتابی گفتگو کی گئی ہے عدارت نے شریک ملزمان کے وکیل کو ہائی کوٹ میں دلال دینے کی عدائدت ہوئے کہا ہے کہ کیس ہم دوبارہ سندھ ہائی کوٹ کی طرف ریمانڈ کر رہے ہیں اور اس کی جو زمانت ہے وہ قلعدم قرار دے رہے ہیں اور اب سپریم کوٹ نے سندھ آئی کوٹ کا آغا سراج دورانی اور شریک ملزمان تو زمانت دینے کا فیصلہ قلعدم قرار دے دی ہے اور دوبارہ سندھ آئی کوٹ کو معاملہ بھیج ہے عدالت نے قرار دیا کہ تمام ملزمان کی زمانت برقرار رہ گی لیکن آغا سراج دورانی سبیت دیگر ملزمان کو گرفتار تو اس دوران بے شک نہ کریں لیکن یہاں پر جو سینئر ڈویجن بینچز ہیں نئے مقدمات کی سماس کریں اور حقائق کا جیدہ لے کر دو مہینے کے اندر اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے لمبا کام نہیں لے کر جانا جو ان کا معاملہ ہے وہ آپ نے دو مہینے کے اندر فیصلہ کریں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سونے کے وہاں پر چیزیں نکلی تھی جس طرح کے ایسٹس گاڑیاں گاڑز ان کا رین سین سارے خاندان کی آگے تو دو مہینے کے اندر اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو الٹی میٹلی یہ جو اکاؤنٹس کی پوری ٹرانسیکشنز ہیں یہ بھی جالی بینک اکاؤنٹس اور آصف علی زرداری تک پورا کھورا پوائنٹ ہے تو یہ ایک بہت عام توتہ ہے یہ آصف علی زرداری کا جن چند توتوں کے اندر زرداری کی جان ہے اگر تو ادارے آزاد ہوں اگر ادارے جلدی کاربائی کریں نیب جو ہے وہ ایکٹر وہ عدلیہ میربانی کریں اس قوم پر اور جلد فیصلے کریں تو یہ بے گناہ ہیں یا گناہگار ہیں یہ جو نفسیاتی مریض پوری قوم کو بنایا ہوا ہے یہ کام آپ چھوڑیے یا ادارے ریٹن اس قوم کو برملہ جو سارے ذمہ دار ہیں صدر پاکستان محترم چیف جسدہ پاکستان وزیر آزم پاکستان اپوزیشن لیڈر اور چند اور ادارے جو مقتدار ادارے ہیں وہ بیٹھ کر اس قوم کو بتائیں کہ جناب ہمیں علم ہے یہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں لیکن ہم سارے مل کر ان کو پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لہذا اب قانونی طور پر اگلے ایک سو سال کے لیے ان چوروں ڈاکو کو آپ جو ہے اس طرح کی ترمیم کریں کہ حکومت ان کو دینے شریف اور زرداری خاندان کو ورنہ اس طرح سرعام چوریاں اور ڈکیٹیاں ہوتی رہیں قومی خدانے کو چوننا لگتا رہے اور یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بیس بیس تیس سال تک ان کے مقدمات لٹکیں اور سزائی نہ ہو یہ بڑا ایک عجیب قسم کا کام ہے اس سے عوام بڑی پریشان ہے برائے مہربانی ہمارے ادارے بائیس کروڑ عوام پر رحم کریں اور ان چوروں کو اپنے منتقی انجام تک پہنچائیں اپنے بزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ